بیہار میں باڑ کے کہر سے لوگ ہلکان ہو رہی ہیں کٹے ہار زلے میں تو جیسے جل پریلے کے حالات ہیں زلے کی تقریباً دس لاکھ کی آبادی باڑ کی مار جھیل رہی ہے کٹے ہار میں مہنندہ ندی کے مکھے باندھ سہت کل چار باندھ کے ٹوٹ جانے سے علاقے میں حالات پل در پل بگڑتے جا رہے ہیں باڑ کا پانی گھروں میں گز گیا ہے سڑکوں پر بھی پانی بھر جانے سے لوگوں کی دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ خود دیکھئے کیسے بے کابو ندی نے باندھ کو توڑ دیا اور تیز رفتار میں پانی جیسے سب کچھ کو اپنی میں سما لینا چاہتا ہے پانی کے نچلے علاقوں میں پھیل جانے سے جانمال کا بھاری نقصان ہوا ہے قدوہ کے ایمیلے شکیل احمد خان کی مانت و راحت اور بچاو کی رفتار بہت سوست ہے آج کی جو استطی ہوئی ہے وہ بھیاوہ استطی ہو گئی ہے کیونکہ جب تک سامان راست کا سامان کنیکٹیویٹی کا سامان لوگ کو ریسکیو کرنے کا سامان تا تک نہیں جائے گا گاؤں پنچات تک نہیں جائے گا تو تا حالات بھیاوہ بنے رہیں گے لوگ چھتوں پہ ہیں مال جال کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو ندی کے اندر کے لوگ ہیں اور بار بار جو ٹیلی فون آتا ہے اب ہم لوگ کے ساتھ سمجھ سے آ ہو گئی ہے کہ جو بوٹ ماں موجود ہے آج کے دن میں انڈی آر ایف کے وہ بھی ابھی تک شروعات اس کی نہیں ہوئی ہے وہی ڈی ایم مطلیش مشرا نے بھی مانا کہ زلے میں بار کے حالات چنتا جنک ہیں پٹی آر میں لگ بک چھے پرخند بار سے پرہاویت ہوئے ہیں جس میں کدوار بلرامپور آجم نگر بھارسوئی پرہاوی مکھروف سے پرہاویت ہیں اور اندہ آباد میں بھی پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور تڑبند کٹنے کے وجہ سے ڈنڈ خورا میں بھی جل نماؤ کے ساتھ پن ہوئی ہے ٹوٹنے کی جو سوچنا ہم لوگوں کو ملی ہے کہ مہاراندہ ندی میں قریب چار تڑبند بھی جو سی پیچ کی وجہ سے جہاں پہ پانی بہت زیادہ کٹے ہار میں باڑ سے دس لاکھ کی آبادی کو جانمال کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا سرکار کو جلد سے جلد بچاؤ اور راحت کے کاموں میں تیزی لانی چاہیے تاکہ لوگوں کی پریشانی کو کم کیا جا سکے پنجاب کے سری ٹی وی کے لیے کٹے ہار سے رتیش رنجن کی ریپورٹ